اور اشرف کے مارے جانے کے بعد جس آدمی کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی تھی کہ ان کے سب سے نزدیکی دور میں سب سے زیادہ پیڑید بیکتی جو ہے اس کا نام ہے جیشان جیشان ہی وہ شخص ہے جو چودہ پندرہ مہینے پہلے اتیق کے بیٹے علی کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر کرائی اور جیشان کے ایف آئی آر پر اتیق احمد کا جو سب سے ایگریسیب بیٹا ہے علی اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گیا اسد اور علی جیشان کو سمیں سمیں پر حرکاتے رہتے تھے دھمکاتے رہتے تھے ایک سمیں جیشان جانو میرے ساتھ ہے ایک سمیں اتیق احمد کے سارو کے بھائی جیشان ان کے بہت قریبی رشتہ دار اور ان کے بہت قریبی ہوا کرتے تھے لیکن جیل میں جانے کے بعد اتیق احمد اور اشرف کے بیچ اتیق احمد اور اشرف جیشان کے بہت خلاف ہو گئے اور جیشان کے لیے انہوں نے کئی بار فون پر جیل سے دھمکیا دی اس کے بعد ایک بار علی اپنے پندرہ گرگوں کے ساتھ جیشان کے آفیس آیا اور ان کو بٹ اور دوسری چیزوں سے رائیفل سے ان کے لوگوں کو مارا اور ان کا آفیس دھست کر دیا ایک تیس دسمبر دوہجار اکیس یعنی کی آج کے پندرہ مہینے پہلے پندرہ سولہ مہینے پہلے جیشان نے ایک الہاباد کے تھانے میں جو تھانا سمبندی تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کرائی جس کی کوپی میرے ہاتھ میں ہے اس ایف آئی آر میں جیشان نے سیدھے سیدھے کہا کہ اتیق احمد کے بیٹے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے پانچ کروڑ روپیہ انہوں نے کہا کہ اببو سے جیل میں بات کرو اور پانچ کروڑ روپیہ ہمیں ابھی دو اور جیل سے اور اور کیا کیا ہوا اس دوران اور اس کے بعد کیونکہ جیشان اتیق اور اشرف کی ہتیہ کے بعد جیشان خود بھی بہت مشکل سے پکڑ میں آئے ہیں اور نیوز ٹینٹی فور سے میرا پہلا سوال جیشان یہی ہے کہ یہ اتیق اور اشرف حال کے دنوں میں سب سے زیادہ ناراج آپ سے رہتی تھے ایسا بتایا جاتا ہے یہ صحیح ہے نا جی جی صحیح ہے دم صحیح ہے دم صحیح ہے کیونکہ اسے ناراج رہتے تھے سر کیونکہ یہ لگا کہ کوئی پریوار کا آدمی کھلاب جا رہا ہے تو اس سے اور بھی آوازیں اٹھ سکتی ہیں اور کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا صد میں نے تو اس کی آواز اٹھا یہ فائی آر کہہ رہی سب جیل گئے اور ان کے لڑکے علی میری وجہ سے آج جیل میں ہے جو کہ میرے اوپر حملہ ہوا تو میں نے اس کی فائی آر کہہ رہی تو اس وجہ سے میرے اوپر یہ کافی زیادہ ناراج رہتے تھے دونوں بھائی اصراب اتھیک دونوں لیکن کہا یہ جاتا ہے ایسی چرچہ ہے آپ جرا بتائیں گے کھل کے کہ پہلے آپ اتھیک احمد کے بہت قریبی اور بہت لادلے ہوا کرتے تھے بہت کامدھام بھی آپ کو اتھیک احمد کراتے رہتے تھے لیکن بعد میں کچھ پیسے یا پروپرٹی کو لے کر کے ان کی منشاہ یا آپ کی منشاہ میں کچھ فرق پڑ گیا ایسا ہے سرنا کی اب یہ تو وہ اپنی موں سے کہتے تھے اور ہم لوگ تو ان کے لڑنے لائکی نہیں تھے اگر ان کا ہم دس روپے یا سو روپے بھی لے لیتے ہیں تو اس کو سوچ سمیتھ ہم واپس کرنا پڑتا سب سے بڑی لڑائی یہی تھی کہ وہ کسی نکی طرح میں گھیرے رہتے گھیرہ کرتے تھے آپ کو بہت پہلے مجھے ایک بار جیل بھی بلایا گیا تھا دیوریہ جیل میں تب وہ یہی سب بات ہے کہ کام کرو جاؤ یہ کرو مجھ سے پیسے لے لو پیسہ رکھا ہوا ہے لیکن میں جانتا تھا سرنا کی اگر ان سے میں پیسے لے لوں گا ایک بار تو ساید میں بڑھا ہو کے مر بھی جاؤں گا لیکن میرے اگلی پیڑھی کو بھی حساب دینا پڑے گا ان کے بچوں کو اس وجہ سے میں نے بہت دوری کرے لیکن ایسا دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آج اتیک اشرف دنیا میں نہیں ہے اور ان کے چاروں بیٹے جیل میں ہے لیکن ایسی بہت پریاغ رانج میں کہانیاں ہیں کہ نہیں جیشان جانو کا دن اتیک کی وجہ سے بدل گیا تھا نہیں نہیں یہ بات ہے کہ وہ رشتہ دار تھے ہمارے یہ بات بھی حقیقت ہے اور جو دن بدلنے کے بات تھے سر آپ کو بتا دے کہ ہم ہمارے ہم کھندانی ہمارے پریوار میں ہمارے بہت سو بگا جمین ہم لوگوں کی ہے ہم لوگوں نے ہمیسا اپنا راستہ بدل رکھا تھا بس میں لڑائی اسی کی تھی سر اگر سے کوئی بزنس کرتا ہے کوئی کرتا ہے تو ہر کسی کی دو چار پارڈنر ہوتے ہیں اب یہ تھا کہ سر ان کے ساتھ پارڈنر صرف کرنے کا یا ان کو پیسے دینے ایک ملدب رہتا ہے کسی بھی ان کو دینا ہے آپ کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا آپ کی پلیٹ میں جو رکھا ہے وہ بھی یہ لیل دیتے تھے اور اسی میں نے دوری کر رکھی تھی کہ کہیں نہ کہیں میرا جو بڑا بھائی ہے وہ پیڑی تھا بہت زیادہ پیڑی تھا لیکن وہ کبھی ان میں نے دیکھا کہ کیسے کیسے رات میں ان کو فون آ جاتا تھا کیسے رات ہی سو نہیں پائے کرتے تھے تو میں نے تو دو ہزار سولہ سے ریال شٹیڈے کام کیا بہت کام بھی نہیں کیا تھوڑا موڑا کام کیا بس اسی میں بس کام شروع کیا کی فون آنا شروع ہو گیا پھر کام بن کر دیا میں آسات کالیا نے میں نے ایک زمین لے رکھی ری چار بھی گیا جس کو آسات کالیا نے اپنے کہے اس کے کہنے پر کسان کو لکھا دیا جو سنجے گڑڈو کے نام لکھی گئی تھی پیسہ پورا میرا وہاں تھا میں نے پبلک سے پیسہ لے کے دیا تھا تو اس تب بہت پیڑیت کیا گیا یہ تو ایک وہ سندیسہ دیتے ہیں کہ سب میرا ہے سب میری وجہ سے ہے اور آج جو بھی ہو میری وجہ سے ہے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے لیا کیا اور میں نے کہیں کسی سے کہا ہو کہ میں ان کے رشتہ دار ہوں یا ان کے نام پہ میں نے کوئی زمین لیو تب وہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آج اس دنیا میں ہر کوئی کما کھا رہا ہے تو کیا وہ ہوتی ہے کہ احمد کی وجہ سے سب اوپر والا دینے دینے والا ہے اور یہ ہے کہ یہ خود سوچتے رہے ہیں کہ میں کھدا ہوں اسی وجہ سے آج دیکھ لیجا آپ کے سامنے کیا ہو گیا ہے